اسلام علیکم آپ نے ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا آج میں بنانے لگی ہوں آلو مطر اور انڈے انڈے جو ہیں آپ کہہ رہوں کہ یہ کیا کامبینیشن ہو گیا بھئی بھئی انڈے جو ہیں وہ میں توڑ کے نہیں ڈالوں گی ان کو میں بوائل کر کے یوز کروں گی اور تھوڑی سی اس کی گریوی بھی رکھوں گی اب میں آپ کے ساتھ انگریڈینٹس شیئر کرتی ہوں کہ کیسے بناوں گی سب سے پہلے کہ میں نے یہ لیا ہے وان اینڈہ ہاف کپ مطر لیا ہے ٹھیک ہے ایک آلو لیا ہے جس کو میں نے بلکل کیونگز میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد تین ٹیمارٹر ہیں اور ایک پیاز ہے میڈیم سائز کا ساری ٹیمارٹر کو اور پیاز کو میں بلینڈ کروں گی چار انڈے ہیں جن کو میں بوائل کروں گی وان ٹی سپون جنجر اینڈ وان ٹی سپون گالک پیسٹ لحسن ادرہ کی پیسٹ ہے وان وان ٹی سپون مسالوں میں میں جو یوز کروں گی بلکل گھر کے سمپل مسالے ہیں نمک جو ہے وہ ثری فورتھ ٹی سپون ہے ثری فورتھ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے تھوڑا سا گریوی کرنی ہے اس وجہ سے میں تھوڑا زیادہ نمک ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وان ٹی سپون پسیوی لال مرچ ہے وان فورتھ ٹی سپون ہلدی ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس پساوہ دھنیا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہاف ٹی سپون میں نے پساوہ گرم مسالہ لیا ہے جو میں لاز میں سپرنکل کروں گی یہ جو سبز دھنیا اور سبز مرچوں کے ساتھ سبز مرچیں کیونکہ تھوڑی گریوی ہوگی اس کی میں نے ایسے سلٹ کر کے درمیان میں سے دو پیسز کر لیا ہے اب میں اس کی میکنگ کرتی ہوں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں سموں کا ڈھابا تاکہ آپ کو مزے مزے کی ریسیپیس ہر جگہ پہ دیکھنے کو ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لیکن شروع کرتے ہیں اپنا کھانا لیکن آج پھر یہ ہوا ہے کہ میں آپ سب کو آئل بتانا تو بھول گئی ہوں اب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مجھے یاد کرانا پڑے گا یہ نو میرا سکنیچر ہی بھن جائے کہ جی سموں تو ہمیشہ آئل بتانا بھول جاتی ہیں لیکن جب سٹارٹ کرتے ہیں تو آبیسل یہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ آئل تو ڈلنا ہی ڈلنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں ڈالوں گی کوارٹر کپ آئل کپ اور جی میں نے اس میں ڈالوں گی لہسہ ندر کا پیش سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا میں کروں گی سٹر اور پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گی جو میں نے ٹیماٹر اور پیاس ڈلینڈ ہی رکھیں ٹھیک ہے ہوتا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جب ہم بنانے لگتے ہیں کھانا ایسی تو ہمیں یاد ہی رہتا ہے کہ کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں ڈالنا ہے ٹیس پیس ڈوری چلے اس کو ہلکا سا سٹر کروں گی اور پھر اس میں ایڈ کروں گی یہ بلینڈ کیا ہوا پیاز اور تیماچر لیں بلینڈ اور پیاز بس ایک سکند ابھی کریں پھول سوکی سپ بھولا کیا ہوں گی ابھی کچھ ہوا پیاز یہ بلینڈیاں ہو اب اس کو میں چھوڑا بولونی اور اس لئے ساتھ ہی ایڈ کر دیتیوں مسالے مسالے یہ چار مسالے ایڈ کروں گی گرم مسالہ نہیں ڈالنے گی ایسے مسالے ڈالنے سے یہ بیچ میں لکش پس جائے گا مسالہ بھی اچھا میں نے ایک اور پہلے کیا ہوتا تھا جب ہم لوگ جب امیان کھانا بناتی تھی پہلے تو پورے گھر والے ایک ہی کھانا کھاتے تھے پتہ آپ لوگ بھی اپنے امی وغیرے سے پوچھیں گے یہ ہی ہوتا تھا لیکن اب تو ہر بچے کی ایک الارگی ڈیمانڈ ہو کہ فلانے یہ کھانا ہے تو فلانے وہ کھانا ہے اس لئے جس مرضی گھر میں چلے جائیں اس لئے میں آپ کو بہت ہلکی سی اور ہلکے مسالوں کی اور جلدی بننے والی ریسیپیز بتاتی ہوں تاکہ اگر ایک دو ڈیشیں آپ کو کٹھی بنانے بھی پہ جائیں تو اس میں کوئی پرابلم مت ہو اب یہ تھوڑا سا بھونوں ہی تھوڑا سا ڈرائے ہوگا تو پھر میں واپس آتوں آپ کے سامن چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا یہ ڈرائے ہونا شروع ہو گیا ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی آلو بسم مہرحمنہ تاکہ یہ بھی ساتھ ہی ویسے تو چھوٹا بہت سائز میں نے رکھا ہوئے تاکہ یہ بھی ساتھ ہی بھون جائیں اچھی طرح تھوڑا سا ان کو بھوننا پڑے گا کیونکہ اس کی گریوی بنے گی اثر میں بچوں کو بہت بڑے بڑے آلو اس میں پسند نہیں ہے اس لئے میں تھوڑا چھوٹا ہی ڈالوں گے اور یہ مٹا ہے کیا کروں کبھی لائٹ چلی جاتی ہے کبھی گیس چلی جاتی ہے عجیب ہی ہے اب میں نے بھی کہہ دیا بہی بچے کہتے ہیں کہ ممی یہ کیا بات ہوئی جب اگر لائٹ نہیں ہوگی تو آپ کھانا نہیں بنائیں گی کیونکہ میں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا جب فود بناتی ہوں تو پھر اگر جب آپ لوگوں سے باتیں نہیں کرتی پھر مزا نہیں آتا اتنا زیادہ مجھے بنانے میں تو اسی لئے بس میں دعا کرتی ہوں کہ بس لائٹ اور گیس تو ماتی جائے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنا کھانا انجوائے کر سکوں چلیں یہ اس کو تھوڑا سا اور زیادہ بھونتی ہوں اور پھر اس کا پانی درائے ہوتا ہے تو پھر میں آپ کے سامنے آتی ہوں اور میں نے اس میں پانی ڈالنے کے لیے گرم رکھ دیا ہے کیونکہ میں اس میں گرم پانی ڈالوں گی تھنڈا نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ بس اچھی طرح بھونجے اور یہ اس کا جو گریوی ہے وہ درائے ہو جائے بس پھر ملتے ہیں آپ سے چلیں جی میں آگئی ہوں واپس یہ ہو گیا ہے بلکل ڈرائے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ یہ تھوڑا اس کا شوربہ سا بن جائے پانی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا باتا ہرکا سا اس کی گریوی اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ پوائل ہو تو پھر بس اپنا سا رہ جائے جتنا مہ نے رکھا تھا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اس میں ڈالوں گی انڈے انڈے بھی آپ زیادہ یا کم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہلکی سی یہ گری بھی ہے ٹھیک ہے بس ایڈ بوائل آئے گا نا ویسے پانی تو گرم ہی تھا جیسے اس کا بوائل آتا ہے تو پھر میں اس میں باقی چیزیں ڈالتے لیے میں گرم مسانہ ڈالنے لگی ہوگی اس پہ آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا سبز دھنیا اور سبز مرچے اگر کم رکھنی ہو تو پھر ہم لوگ انڈے توڑ کے سرونگ ٹائم پر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چونکہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانا تھا اس لیے میں نے ایسے ہی ڈال دیئے ٹھیک ہے بس اس کو میں صرف فائیو منٹس دم پر رکھوں گی تھانکیو ویری مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ